جی دوستو اب اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کسی بھی کولم کا ڈیٹا وغیرہ جو ہے وہ اپنے ڈیٹا بیس سے ٹیبل میں سے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ٹیبل میں کسی بھی ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ڈیلیٹ کا اسٹیٹمنٹ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے تو یہاں پہ اب ہم کوئی بھی ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈیلیٹ فروم ریزلٹ ٹھیک ہے ہم ڈیلیٹ کی ٹیبل ڈیلیٹ کی ٹیبل میں سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے تو ڈیلیٹ فروم ریزلٹ کریں گے اس کے بعد اس کو بتائیں گے کنڈیشن جہاں اس نیم اس اکول ٹو یہاں پہ جو نام ہوگا وہ ہم دے دیں گے یہاں پہ فر ایکزیمپل میں نو نمبر کا جو آئی ڈی ہے اس آئی ڈی زاہید کی اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اب یہ دیکھیں اس کو ڈیلیٹ فروم ریزلٹ ویر ایس نیم اس اکول ٹو زاہید ٹھیک ہے اس کو کیونکہ سٹنگ ہے تو اس لیے اس کو میں نے جو وہ انورٹڈ کماز میں لکھا ہے تو اس کو میں جیسے انٹر کروں گا تو یہ مجھ سے پہلے ایک وارننگ پوچھ رہا ہے تو تویو ریلی وانٹو ڈیلیٹ فروم اس جگہ سے تو ہم اس کو کر دیں گے اوکے بلکل کر دو تو اب اس کے بعد ہم دیکھیں ذرا تو اس نے نو نمبر ہمارے پاس دیکھے آٹھ آ رہا ہے آٹھ کے بعد وہ غائب ہو گیا ڈیلیٹ ہو چکا اور دسوہ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا یہ کتنے سیمپل کیوری ہے اس کے اندر کہ سب سے پہلے ڈیلیٹ لکھا ہے ہم نے اور ڈیلیٹ کے اندر جو ہے وہ اس کے بعد ہم نے فروم لکھا ہے اس کے بعد ٹیبل کا نام آگیا ہے اور آخر میں پھر ہم نے کنڈیشن لگا دی ویئر اس کے بعد ویئر میں ہم نے جو ہے وہ کنڈیشن لگائی ہے کہ جہاں اس نیم کے اندر ضاہد ہو ان سب کو ڈیلیٹ کر دو اچھا یہاں پہ آپ کو میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ اس کیوری کو استعمال کرنے میں آپ کو بہت احتیاط کرنے پڑے گی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی کنڈیشن اس میں غلط ہم نے لگا دی تو تمام کا تمام ڈیکورڈ ہمارا جو ہے وہ ڈیلیٹ جائے گا اگر آپ نے ڈیلیٹ کی کیوری میں ویئر کا استعمال نہ کیا جو ہم نے یہاں پہ ویئر کا استعمال کیا ہے تو ویئر کا استعمال اگر نہیں کیا ہے تو یہ ہمارا پورا ٹیبل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ کنڈیشن میں اگر ہم صحیح کنڈیشن نہیں لگائیں گے تو جیسے اس میں میں نے اس نیم لگایا اس نیم زاہید تو ادھر تو ابھی صرف دس ہیں اگر ہمارے پاس سیکڑوں کی تعداد میں یا اسٹورینٹ ہو تو زاہید نام کے تو کتنے اسٹورینٹ ہوں گے تو کیا ہوگا کہ زاہید کے نام سے جتنے بھی اسٹورینٹس ہوں گے اس میں ایک ہو یا دس ہوں ان سب کو یہ ڈیلیٹ کر دے گا تو جب بھی ڈیٹا اس میں ڈیلیٹ کریں ہم تو اس میں ہمیں جو ہے وہ اس کی بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہوگا ڈیلیٹ کرنے کے لیے ورنہ ڈیٹا ہمارا سارا بھی ڈیلیٹ اس کے اندر ہو سکتا ہے تو اب ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کس طریقے سے ہم اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں